اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جابرلی ایسی لوگ کے ساتھ میں ہوں جابرلی ایسی نیو لوگ میں خوشاندید کہتا ہوں اسٹم میں کینٹ سے غزر رہا ہوں جہاں پہ مختلف ہیلیکپٹرز ٹینکز کے ایک سٹیکچر بنے ہوئے اور میک ڈونلز ہاتھ ہے ایٹیو بیل ہے اور میں اسٹم جا رہا ہوں آپ کو ہم جانے ہیں فلیٹیز کی طرف فلیٹیز میں ہمارے بوفے بک ہے ساڑھے تین بجے کا ٹیم ہے تو ہم فلیٹیز میں بیٹھے تلہ صاحب بھی پہنچ گئے تھے اور یہ فلیٹیز کا مین انٹریس ہے جہاں سے آپ اندر آکے تو رائٹ سیٹ پہ جائیں گے تو وہاں پہ آپ کی ہائی ٹی جو ہے وہاں پہ شروع ہوتی ہے ساڑھے تین کا ٹیم ہے تقریباً تین وجہ ہم پہنچ گئے ہیں سر بھی پہنچ گئے ہیں آسف صاحب اور آسم بھائی بھی پہنچ گئے ہیں تو ہم یہاں پہ پہنچنے کے بعد عزیل صاحب ان کا انتظار کیا ہے ہم نے یہ سٹنگ ایریا میں نے کہا ایک پیارا ویو بہت ہی پیارا ویو فلیٹیز کا ہے تو وہ آپ کو دکھا دیا جائے تو میں اندر چلا گیا وہاں پہ مکمل سٹنگ ایریا کی ویڈیو بنا لی تاکہ آپ بھی دیکھ لیں اور انجائے کریں تو جیسے ہی ٹیم نزدیک ہوا تو عدیل صاحب اور بشیر صاحب بھی پہنچ گئے تو ہم نے آرام سے بیٹھا خیر ٹیم کا انتظار کیا یہ ان کی کوئی مٹھائیاں وغیرہ پڑھی ہیں جس میں مٹھائیاں کے ایک پیٹریس وغیرہ پیسٹریس اور چنہ چارٹ بھی پڑھا ہے اس کے اندر آپ کو کہہ لیں کہ مختلف چٹنیاں پڑھی ہیں اور گول گپے بھی پڑھے ہیں گول گپے گپانی جو ہے وہ بھی پڑھا ہوا آپ کے سامنے تو باقی صاحب آ گئے تو ہم نے کھانا پینا شروع کر دیا سارے تین کے وجہ سے کھانا پینا شروع کیا تو مجھے یاد ہے کہ باقی کی ایٹم تو رہتے ہیں چلو میں نے کہا دوسری ایٹم سوپ بشیر صاحب عدیل صاحب نے سوپ تیار کیے سب کے لئے تو بہترین سوپ بنائے انہوں نے بڑے طریقے سے سوپ تو بنا ہوا تھا لیکن جو دوسرا انکریئنٹیں ہیں وہ ڈالا ہے اس میں اور جیسے سوے سوس ہے چلی چلی سوس ہے یہ بھی ڈالا ہے یہ چیزیں ڈال کے ہمیں سب کو ایک ایک بول بنا کے دیئے تو ہم لے گئے ہم نے کہا سوپ سے سٹارٹ کرتے ہیں سوپ سے سٹارٹ کیا ہے صبح کے بعد باقی چیزیں آگئی تھی وہ بھی کھایا ہے تو ہم نے کہا چلو اب چیزیں تو کھا لیا میں نے کہا چلو ایک دور سارا آپ کو کھانے کا وہ دکھا دوں کہ یہ مکس ویجیٹیبل رائز ہے چیومنز ہیں پکوڑے پڑے تھے یہ بھی ختم ہوئے پڑے تھے آنے والے تھے یہ ختم ہونے نہیں دیتے یہ دیکھیں ٹکہ پیس ہے اس کے بعد یہ روٹیاں پڑی ہیں مختلف اور نان اور روٹی پڑی ہوئی ہے اس کے بعد سالن ہے چکن کا کورما آپ کہہ لیں اس کے بعد حلیم دلیم ہے اس کے بعد یہ چھوٹے بند بھی پڑے ہوئے ہیں پیٹیز بھی پڑی ہے اس کے بعد یہ شوارما ہے چھوٹا ہے ہاف کے اور یہ پیزا بھی بڑا ہوا ہے تو یہ چیزیں جہاں پہ اویلیبل ہیں فلیٹیز پہ خاص کوئی ہمیں اتنا مزہ نہیں آیا لسی بھی ہے ہاں لسی پینے میں چاٹی باری لسی جو ہے وہ پینے میں ہمیں بہت مزہ آیا ہے تو ساتھ میں گول گپے اور گول گپوں کا جو پانی تھا آہ وہ ہم نے اینڈ پہ پیا ہے حازمی کی طور پہ بھی حازمہ ہو جائے تو وہ پانی پیا ہے اور بہتا مزہ آیا ہے وہ پانی پینے وہ واقعی واقعی ہمیں یعنی کہ حازمہ وغیرہ بہترین ہو گیا تھا اتنا کچھ کھانے کے بعد ہائی ٹی تھی ہائی ٹی کے آپ کو پتا ہے پھر جتنا کھائے پھر وہ ہم کھانے کے بعد نکل گئے بار کی طرف یہ بار کا اس کا ویل ہوا ہے میں نے کہا بار کا ویل بھی دکھا دیتا ہوں فلیٹیز کا یہ فلیٹیز کا بار کا جو پارکنگ گئے رہا ہے اور یہ مین دروازہ ہے جہاں سے یہ میں ٹھہرا ہوں دروازے پہ ہائی ٹی ہے اور یہ یہ مین دروازہ شیشے والا جو دروازہ جو پہلے آپ اندر بیٹھ کے میں نے دکھایا تھا وہ ہائی ٹی کا بورڈ بھی لگا ہوا ان کا تو باہر ہم اپنے بائک سٹینڈ پہ آئے تلہ صاحب کو میں نے کہا اللہ حافظ کرتے ہیں اگلے ویلوک میں ملتے ہیں اسلام علیکو ورحمت